السلام علیکم تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں ذلحج کا آغاز ہونے کو ہے جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے حج قربانی کا خیال ذہن میں اُبھرتا ہے ان سب میں جس عظیم حضرتی کا خیال اُبھرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اس مہینے اور قربانی کو اجاگر کرنے کے لیے آپ سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت پر مشتمل ایک سیریز کا آغاز کیا ہے آپ سب پہلے ویڈیوز میں حضرت آدم، حضرت نو، حضرت حود اور حضرت صالح علیہ السلام کو سن چکے ہیں آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں سنیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سارے پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن سے کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کے پہلو مختلف حصوں میں پیش کروں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم کون تھے ان سب باتوں کو جاننے کے لیے میرے چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یوں تو اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے پر ان میں سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ بندہ کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں خلیل اللہ کہہ کر نمازہ یعنی اللہ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گیا وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ کا ذکر قرآن پاک میں انہتر بار آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا نام حاران تھا حاران کا انتقال ان کے والد کی ہی زندگی میں ہو گیا تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام لوت تھا ہاں یعنی لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام نے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا اور اللہ رب العزت نے حضرت لوت علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت و انصیت تھی جبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبراہیم رکھا آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام آپ ہی کی اولاد سے ہیں اسی لیے آپ کی ایک کنیت بھی ہے ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں دنیا میں جب بدھ پرستی کا زور ہو گیا لوگ بدھوں کو بناتے اور خود ان کی پوجہ کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بدھ بناتے اور بدھوں کو خدا سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بدھوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وکوف ہیں یہ لوگ یہ سب لوگ ان کو بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بدھوں کو توڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بدھوں کو پوچھتے ہو یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے اور انہوں نے بیماری کا بہانہ کر لیا ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بدھ خانے میں گئے اور وہاں کے سب بدھوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بدھ کے اور کلہاری جس سے سب بدھوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بدھ کے کاندھے پر رکھ دی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسینے توڑے ہیں لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بدھوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بدھوں کو برا کہتے ہیں اور میلے میں بھی نہیں گئے تھے آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بدھ کس نے توڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداوں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو کس نے توڑا ہے وہ خود بتا دیں گے ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ معلوم کر لیں کہ یہ بول نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو کلہاری بڑے بدھ کے کاندھے پر رکھی ہے یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے اس سے پوچھو یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا اور بدھ پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے والد محترم میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو اور اس پر ان کے والد محترم بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تُو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تمہیں سنگسکار کر دوں گا اور کہا کہ تُو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا آپ نے والد محترم کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن آپ کے حق میں ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا موسیقی